السلام علیکم اس وقت بہت صبح تو نہیں ہے گیارہ بجے ہیں اور دھوپ ہے ہلکی سی ہوا بھی چل رہی ہے اور بادل بھی ہلکے سے ہیں لیکن ہے گرمی اور میں اس وقت باہر بیٹھیویں ہوں میرا یہ میڈائم ہوتا ہے اببو کے ساتھ اور اببو کو پسند ہے چڑیائیں تو میں ان کے لیے کھول دیتی ہوں پانی اور جب میں پانی کھولتی ہوں تو پھر چڑیائیں آتی ہیں پانی پہ اور وہ پانی بھی پیتی ہیں اور نیچے سے کیڑے بھی کھاتی ہیں جو کہ مجھے اب پتا چلا ہے کہ پانی کیڑوں کو اوپر لاتا ہے تو یہ لان تو ابھی کافی خراب ہو چکا ہے آج کل کچھ بھی نہیں بچا ہوا تھوڑے تھوڑے پودے اور پھول ہیں اور وہ بھی میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں تاکہ پودوں کے شوکینوں کو پتا چلے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں میں دو بوگون ویلاز لائی تھی ایک یہ تھا چھوٹا سا اور ایک یہ تھا یہ تو صحیح لگ گیا دیکھیں اس کے کتنے پھول پتے نکلائے اور وہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ مر ہی گیا ہے لیکن میں نے نکالا نہیں مالی کہنے لگا با جی ان مر گیا ہے میں ایک رینڈ دے نوں اتھے ہی رینڈ دے تو چیزوں کو نکالے نہیں کیا پتا نئے شاہ اور پتے نکلائیں ہے نا اسی طرح جیسے انسانوں کو اگر آپ نکال جائیں گے تو بس پھر آپ تو نکل جائیں گے وہ تو لگا رہنے دیں پیوستہ رہے شجر سے امیدے بہار رکھ تو یہ تھوڑے تھوڑے میں نے پٹونیا بھی رہنے دیئے ہیں اور یہ میری مرچوں میں خود سارے پھول آ گئے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بھی جو ہیں تو بس اب تیار ہیں اور یہ ٹیماتر خود ہی خود سے اگایا ہے دیکھیں تو ذرا اس کو ایسی ایک اچھی ذرخیز زمین ملی پتہ نہیں کہاں سے کپکا بیچ پڑا ہوا تھا تو ایک دور بھی ایک نکل آیا ہے ٹیماتر رہے کیے ہیں اور یہ میرے ایک خورپے اور رمبے پڑے ہیں جس سے میں کام کرتی ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں میں صرف ویڈیو بناتی ہوں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ پڑا ہوا ہے یہ پھولوں بھی تھوڑے سے خراب ہو گئے ہیں اور بس یہ ساری صورتحال ہے تو ہم جناب یہ باہر کا جو دروازہ کھلا ہوا ہے نا چھوٹا سا یہ اببو کہتے ہیں کھول دیں کیونکہ میں اس وقت اببو کو باہر لائی نہیں ہوں تو یہ باہر کا نظارہ کرتے ہیں تو دیکھیں نا بزرگوں کا بھی تو خیال رکھنا ہوتا ہے نا تو یہ نظارہ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور پھر مجھ سے پوچھتے ہیں جہاز آیا کے نہیں آیا آج کتنے جہاز آئے اور بچوں سے بات ہوئی ساروں سے بات ہو گئی اور میرے بہن بھائیوں کا پوچھتے ہیں کس کس سے بات ہوئی اور کس کا فون آیا پھر میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کا کس کس کا فون آیا چلیں کوئی اچھی سی بات بتائیں سیاست کے بارے میں بتائیں تو ابھی میں ابو کے پاس ہوں اور ابو سے بات کرتے ہیں ہاں جی ابو اسلام علیکم پہلے تو مجھے بتائیں نا سیاست کے کیا حالات چل رہے ہیں اب یہ نہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا پورا دن آپ سیاست دیکھتے ہیں سیاست میں اس وقت کہنا کہ شعبات صریف پرائم منسٹر ہے اور حملہ صالح جو ہے وہ پنجاب کے چیف منسٹر ہے یہ تو ایک خبر ہو گئی نا آگے شعبات صریف کے ساتھ حملہ شعبات کے ساتھ اپیر ہو گئی ہے کہ یہ اس کا الیکشن ٹھیک نہیں ہے اور اس میں جو 22 میں مراند ہے وہ لوٹے بن جائے کہ ان کا جوہاں کمال نہیں ہونا چاہیے بس ابو لوٹے تو ہیں نا پھر اب کیا کر سکتے ہیں وہ ابو دور آپ نے دیکھی تھی وہ چیلیں تھیں پرندے تھے جو اڑ رہے ہیں بہت سارے یہ کون ہے یہ چیل چیلیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ چیلیں کہ کوئے ہیں کہ کون ہیں اتنی دور سے وہ جو دور سے وہ ٹھیک چکے ہیں کوئے اتنی دور نہیں جاتے ہیں اچھا کوئے اوپر نہیں جاتے بہت اوپر نہیں جاتے ہیں یہ چیلیں ہیں ہاں اس کے لئے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اولا میرو اللہ تاری فوقاہم سواب فاطم و یقبدن ما یم سکوننا اللہ الرحمن اللہ بکل لکھا ام بسویر آپ پرندوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ پر سکیڑتے ہیں اور کھولتے ہیں تو یہ اللہ کی شان ہے ہے نا ابو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے اور کوئی اچھا سا شیر تو سنا دیں ابو وہ ذرا زور سے تاکہ مجھے اچھی ریکارڈنگ ہو جائے ابو اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ پھول کی پتی ہیرے کو کار سکتی ہے لیکن بیکار انسان کے اوپر کلام کا کوئی اچھا اثر نہیں ہوتا بلکل تو ایسے لوگ تو بہت ہے جن پر کوئی کلام کا اثر نہیں ہوتا کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے نا ابو تو پھر کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ گوش مالی کیسے کریں یہ بتا دیں آج سب لوگ سن رہے ہیں آپ کو گوش مالی کا طریقہ تو بتا دیں کوئی بس ان کے ساتھ بات نہ کی جائے بات نہ کی جائے چلیں جی آپ سب بھی سن لیں یہ اتنے سالہ زندگی کا نچوڑ ہے کہ جو آپ کو تنگ کرتا ہے نا تو اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ اس سے بات نہ کریں اور یہ انجوئے کریں اپنی زندگی اور اپنے پھول پتے یہ دیکھیں میری بیل جو ہے نا چڑ گئی ہے رب میں نے اس کو اوپر چڑھا دیا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے تو چلیں جی خوش رہے خوشیاں بانٹے اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں ان کو ٹائم دیں کسی وقت ان کو باہر لائیں ٹھیک ہے نا اب یہ مجھ سے پوچھتے ہوتے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا مالی آیا تھا یہ کینوں پہ کتنے کینوں لگے ہیں پھول کون کون سے نکلے ہیں اور لیمو میں لیمو ہیں کہ نہیں میں نے انہیں بتایا کہ اس دفعہ کچھ تھوڑے سے اچھے نہیں ہوئے اور امرود میں کتنے امرود نظر آ رہے ہیں تو بس یہ باتیں ہم کرتے ہیں بیٹھ کے اور اپنا ٹائم گزارتے ہیں تو اپنا ٹائم اپنا ٹائم ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ٹائم اپنا ہے نا ہے نا تو چلیں جی خوش رہیں خوش یہاں بانٹیں دوسروں کو خوش رکھیں گے تو ہی خوش رہیں گے اللہ حافظ